اور ملک میں نئی ہلکہ بندیوں اور ووٹر لیسٹوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس اور اجلاس کی سربراہی چیف الیکشن کمیشنر جسٹس سردار محمد رضا کر رہے ہیں اجلاس میں ہلکہ بندیوں اور ووٹر لیسٹوں پر نظر ثانی کے امور زیرے بحث ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن اجلاس میں شریک ہیں اجلاس میں سیکرٹری شماریات سیکرٹری وزارت قانون اور چیف شماریات بھی شرکت کر رہے ہیں اس اجلاس سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں جس میں ملک میں نئی ہلکہ بندیوں اور ووٹر لیسٹوں کے معاملے پر اہم اجلاس ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں اور اس اجلاس کے سربراہی کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر جشتس سردار محمد رضا اور اجلاس میں ہلکہ بندیوں اور ووٹر لیسٹوں پر نظر ثانی کے امور زیرے بحث آئے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں کیپٹل ٹی وی کے نمائندے شاکیر ابباسی سے شاکیر الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس سے متعلق ہوتا یہ گا کون سے اہم امور پر اس وقت باتشیت کی جا رہی ہے جی بلکل علی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اہم اجلاس الیکشن کمیشن میں جاری ہے اور اس میں شماریات دیویشن اور جو وزارت قانون ہیں اس کے بھی اہم لوگ یہاں اس میں شریک ہیں اور اس میں جو سپیشل امور ہے وہ ہلکہ بندیوں کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جو شماریات دیویشن کی طرف سے الیکشن کمیشن کو اگست میں جو اببوری دیٹا گیا تھا دیا گیا تھا کہ اس کے ہلکہ بندیاں کرنا ممکن ہے اور سلسلے میں وزارت قانون کی بھی رائے لی جاری ہے کہ اس کو قانون کا حصہ امنا جائے کیونکہ تفصیلی دیٹا وہ جو دیا جائے گا الیکشن کمیشن کو وہ اپریال میں دیا جائے گا لیکن جو اببوری دیٹا ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے تو اس کے سلسلے میں جو ہے وہ ڈسکیشن جاری ہے اس کے علاوہ جو ووٹر لیسٹ ہیں ان کا بھی انتخابی فیرسٹ میں میں نئی چیزیں اور کبھو کب ان کو رینیو کروایا جائے وہ بھی یہ امور زیرے بیعث ہیں اس وقت چیس الیکشن کمیشن میں جلاسی صدار کر رہے ہیں جلاسی صدار کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن میڈیا کو بریفنگ بھی دیں گے شاکر ابباسی اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ